آپ کے مدد میں بات مدبردیش کے جہاں پر مکہ منطری کے تیور بدلے ہیں اور یہ بدلے تیور سرخیوں میں بھی ہیں دراصل ادھکاریوں کو لے کر ہونے والی بیٹک میں سی ایم فوراں ان ادھکاریوں پر ایکشن لے رہے ہیں جن کے خلاف لاپرواہی کی شکایتیں سامنے آ رہی ہیں اپنی چوتھی پاری میں سی ایم کے تیور پشلی تین پاریوں سے بلکل الگ جدہ نظر آ رہے ہیں آج چرچہ ایسی مسئلے پر کہ شاسن کے پرتی سی ایم شوراں کی سختی کے معینے کیا ہیں چوتھی پاری میں آخر زیادہ سخت کیوں دکھ رہے ہیں مکہ منطری شوراں سنگھ چوہان سوچ اور چست درست پر شاسن کے ذریعے کیا دوہزار تئیس کی تیاری کی جا رہی ہے بیروزگاری اور ارت ببستہ کے خلاف کیا قانون ببستہ ڈھال بنے گی سوال یہ بھی کیا بیمارو راج نہیں بلکہ کرائیم فری سٹیٹ کے مددے پر راجنیتی ہوگی سی ایم کے ایکشن موڈ سے ذپکش کے حملے کی دھار کیا مند پڑ جائے گی تمام خاص لوگ ہمارے ساتھ جڑیں گے اس مسئلے پر چرچہ کے لیے لیکن پہلے یہ ریپورٹ اپنی چوتھی پاری میں سی ایم شیوراں کے تیور زیادہ سخت دکھ رہے ہیں خاص کر پرشاسنی کساوٹ کو لے کر سی ایم ایکشن موڈ میں نظر آ رہے ہیں اس کا اودھارن ایک بار پھر سووار کو ہوئے کلیکٹر کمیشنر کانفرنس میں دکھا جب پانچ ادھکاریوں پر گاجگیری دراصل ہر کلیکٹر کمیشنر کانفرنس میں سی ایم کے الگ تیور ہی دکھ رہے ہیں جانکاری کے مطابق 9 دسمبر 2020 کو ہوئے کانفرنس میں کٹنی کلیکٹر اور نیمچ ایس پی ہٹائے گا چار جنوری 2021 کو گولیر نگر نگم کمیشنر کی چھٹی ہوئی 19 جنوری 2021 کے کانفرنس میں سی ایم نے کہا کہ اوید شراب کے دھندے کو جڑ سے مٹانا ہوگا سی ایم نے ذمہ داری تائے کرتے ہوئے کہا کہ اوید شراب کے لیے کلیکٹر ایس پی کمیشنر اور آئی جی ذمہ دار ہوں گے آٹھ فروری 2021 کو ہوئے کانفرنس میں دو کلیکٹر دو ایس پی اور ایک سی ایس پی ہٹائے گئے اس کانفرنس میں بیتوی گنا کے کلیکٹر اور گنا نیواری کے ایس پی بدل دیئے گئے جو اچھا کام کرے گا ہم پیڑ تھپ تھپ آئیں گے اچھا کام کرنے والوں کی ہمیں ضرورت ہے پردیش کو ضرورت ہے اور جو پرفاک نہیں کرے گا اس کو عدھکار ہی نہیں کہ وہ پھر ان پدوں پر رہ کر کام کرے ان ادھاہرنوں سے صاف ہے کہ سرکار لاپروہی برتنے والوں پر کیسے فٹا فٹ کاروائی کر رہی ہے حالکہ ایکشن کے ساتھ ساتھ اس کے پرینام کیا آ رہے ہیں شیوراز سرکار اس کا پرچار پرسار بھی خوب کر رہی ہے خود سین ٹویٹ کے ذریعے ایکشن اور اس سے مل رہے آؤٹ پوٹ کا پیورہ دے رہی ہے سرکار کی مانے تو جنوری میں ایک کروڑ 36 لاکھ کے ملاوٹی پدارت جب دیئے گئے تین سو تیس سے زیادہ ملاوٹ خوروں کے خلاف کاروائی ہوئے قریب آٹھ کروڑ کا خادیان جبت کیا گیا ایک مہینے میں دو ہزار چار سو چھوالیس اپرہت بچییاں برامت کی گئے آپریشن مسکان کے تحت ایم پی کے نو ہزار پانچ سو گائب بچے واپس لائے گئے ایک ہزار دو سو اکتر سے زیادہ بھو مافیاوں کے خلاف کاروائی ہوئے لگ بھگ دو ہزار ہکٹیر زمین بھو مافیاوں سے مکت کرائی گئے روزگار میلے کے جریے تیس ہزار سے زیادہ لوگوں کو روزگار مہیا کرائے گیا مطلب کانون ویوستہ اور جنتہ کی سمسیاؤں کو لے کر سی ایم کی سکتی کے کئی سکھت پرینام بھی دکھ رہے ہیں لیکن سوال اٹھتا ہے کہ پیچھلی تین پاریوں سے الگ چوتھی پاری میں سی ایم کے تیور بلکل جدہ لگ رہے ہیں تو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے دراصل سیاسی گلیاروں میں چڑچہ ہے ایم پی میں اپراہت کی گراف کو لے کر سرکار پر حملہ ورہ شراب کو لے کر امہ بھارتی کے ساتھ اب کانگریس بھی کھڑی ہو گئی ہے بطور سی ایم چوتھی پاری میں شیوراج کے سامنے چھوی برکرار رکھنے کی بھی چنواتی ہے تو وہیں اگامی چناؤں میں شراب اور کانون ویوستہ سرکار کے لیے پریشانی کا سبب بھی بن سکتی ہے اس لئے چوتھی پاری میں پرشاسنیک کساوٹ پر زیادہ فوکس دکھ رہا ہے حالاکہ شیوراج کے نشا مکتی ابھیان کا اعلان نے امہ کے نشا بندی والے ابھیان کو فکا کر دیا ہے تو وہیں شراب بندی کی مانگ کا انکاؤنٹر نشا مکتی کے ماسٹر سٹروک سے کر دیا گیا ہے ساتھی ادھکاریوں پر ایکشن لے لے سے بھپکش کے ہاتھ سے مدے بھی فسل رہے ہیں تو وہیں مدھی پردیش کی جنتہ کے بیچ سوشاسن کا سندیج بھی جا رہا ہے حالاکہ بی جے پی سے سی ایم کی سمان اکارشالی بتا رہی ہے تو کانگریس کی نظر میں یہ محض چھلاوا ہے بہرحال بطور مکھی منتری مدھی پردیش میں اپنی چوتھی پاری کھیل رہے شیوراج کے دیور دیکھیں تو کئی سوال کھڑے ہوتے ہیں مصدر شیوراج کی پردیش سی ایم شیوراج کی سندیج کے مائنے کیا ہے چوتھی پاری میں کیا زیادہ سخت دکھ رہے ہیں سی ایم شیوراج سوچ اور چوست درست کشاسن کی ذریعے کیا دو ہزار دیس کے ویدھان سفہ چناؤ کی تیاری ہو رہی ہے بے روچگاری اور ارث ویوستہ کے خلاف ڈھال بنے گی کانون ویوستہ اب بیمارو راجنہی کرائیم فری سٹیٹ کے مدھی پر ہوگی مدھی پردیش میں راجنی تھی سی ایم کے ایکشن موٹ سے ویپکش کے حملے کی دھار کیا مند پڑ جائی تو اسے اہم مددے پر بات کرنے کے لئے اس وقت ورش پترکار ڈاکٹر ستر پرکاش شرمہ جی ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں بی جے پی کے طرف سے ہیں رجنی شاکروال جی اور کانگریس کے طرف سے ہے اونیش بندیلہ جی بہت سواگت ہے آپ تمام لوگوں کا شروعات رجنی جی آپ ہی سے آخر بدلے بدلے سے کیوں سرکار نظر آتے ہیں کیوں نظر کیے بدلہ آخر کیوں کیا اس بدلہ کے پیچھے اس وقت پردیش میں جو کچھ بہت سی چیزیں چل رہی ہیں چاہے وہ مافیاؤں پر کاروائی ہو یا پھر بہت کچھ بدلہ ہے یا پھر یہ دراصل مددے پردیش کے بدلہ کی ایک شروعات ہم اسے مانیں دیکھیں ہمیں نا بھول لیں کہ 15 مہینہ کانگریس کا سہسن رہا اور 15 مہینوں میں جس پرکار سے اپراد بڑے سنگٹھت اپراد بڑے نہیں تو مددے پردیش میں سنگٹھت اپراد سماپت پرائے ہو گئے تھے نیکسس پیدا ہوئے کھڈنیپنگ ہونے لگی تمام پرکار کے دوسرے جو اسمنگلنگ ہیں وہ سامنے ہو جا کر ہونے لگی نسیلے پدارتوں کی جو جس پرکار کی کبھی مددے پردیش میں یہ نہیں ہوئی ہے سیوپوری میں ہتیا ہو چکی تھی ان کے ساسنکال میں سب کے سامنے ہو جا کر ہوا گوالیر جیسی جگہ میں بھی وہ گھٹنا ہے سامنے ہو جا کر ہوا اس کے ساتھ میں جو ابھیکاریوں کو لے کر آپ بات کر رہے ہیں یورکریسی کو لے کر بات کر رہے ہیں تو کسی سے چھپا ہوگا معاملہ نہیں ہے کیونکہ اب تو سینٹرل ایجنسیز نے وہ پکڑا بھی ہے معاملہ اور وہ معاملہ عدالت میں بھی چل رہا ہے کئی پرکار سے سنسطھائیں بھی اس کی جانچ کر رہی ہیں کس پرکار سے لیندین کا معاملہ کروڑوں کروڑ کا لیندین کا معاملہ ہوگا پکڑا گیا پیسہ بھی اور کس پرکار سے جو یوجناؤں میں پیسہ بھرشتاچار کے قارن جو جنتا کے لکشت سموہ ہیں وہاں پہنچنا چاہیے تر نہیں پہنچا بچوں کے پوسرنہار کا پیسہ ہو سڑک نرمال پولپولیا کا پیسہ ہو کس پرکار بھستا چار ہوا جو بین پر پولو بنا تھا سیبنی میں جو دھوست ہو گیا انہیں کے ساسنکال میں بنایا ایک برسانت میں نہیں جھیل پایا ایسے کئی پرکار کے پرکرون اوچاگر ہوئے ہیں تو چشتی درستی سکتی تمام پرکار کا سپر ویجن کرتے ہوئے مانوٹرین کے ساتھ مکہ منتری سبراشین چوہان جی آگے بڑھ رہے ہیں اور پورا عملہ کام کر رہا ہے اور یہی کارن ہے کہ آپ نے پیکیج میں کئی ساری اپلپ دیاں دکھائی ہیں مدیپدیش کی کورونا کال کے بھیشن سنکٹ کے دوران بھی ہم نے وہ اپلپ دیاں پائی ہیں یوجناوں کا عملی جامہ ست پرتیسط ہو رہا ہے کسانوں کے خاتے میں 80 ہزار کروڑ سے زیادہ پیسہ سیدھا پہنچانے کا کام ہوگا ہے گریبوں کو جو دران منتری آواز یوجنا ہے دو لاکھ تیتیس ہزار آواز روک دیئے تھے انہوں نے دو لاکھ کو تو ہم نے ان کو ڈیلیبر کر دیئے اور ایسے تمام پرکارکے چاہے وہ چمبل ایکسپریس آئی وی کا معاملہ ہو یعنی کہ یہ وقت کی ضرورت ہے یہ وقت کی ضرورت ہے چاہے وہ پرشاستنیک کساوٹ ہو یا پھر مافیاوں پر ایکشن ہو اگر کہیں کوئی لاپروہی کر رہا ہے تو اس کے اوپر فوری کارروہی ہو یا پھر جو ایک میسج دینے کی کوشش ہے بدلاف کی یہ وہ ہو میں ایک بات ضرور بیچ میں کہنا چاہوں گا میں ایک بات ضرور کہنا چاہوں گا جو ایک بات میں کہنا چاہوں گا اگر آپ تھوڑا سا تیس سیکنڈ کا سمجھ دے دے تو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ مدی پردیش نے پندرہ سالوں میں جو وکاس کیا وہ کملنات جی نے سویکار کیا جب مینگنیفیسنٹ ایم پی آیا اور تقجیوں کے ساتھ سویکار کیا آپ چاہیں تو میں ڈیٹ کے ساتھ میں وہ بتا سکتا ہوں کہ انفرائی سٹریکچر کا دو لاکھ تیس سہر میٹل روٹ نیٹورک کا ہو اگر پروڈکسن کا ہو چاہے وہ ہورٹی کلچر کا ہو انڈسٹری کا ہو جو کملنات جی نے سویکار کیا وطور مکھ منتری ستمبر اکٹوبر دو ہزار انیس میں اور اس کے ساتھ ساتھ میں جب مدی پردیس میں یہ سرکار آئی تو ان کی اپلکدیوں کو بھی بیورہ سامنے آپ نے بھی پرستط کیا ہے لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ پندرہ مہینوں میں جو دراؤستہ ہوئی پندرہ مہینوں کا جو سنکٹ آیا وہ بھی ایجنسیز کے پاس ہے کروڑوں کی لوٹ کا معاملہ اس لیے دونوں تکتھگت ہے کیبل ہوا باجی نہیں ہے اور اس لیے مجھے لگتا ہے کہ تکتھوں پر بات ہو تو اچھا ہوگا اپراد کے معاملے میں چونتھے پانچ میں نمبر پر ہم دو ہزار بیس میں آئے ہیں جبکہ دو ہزار انیس میں کیا حالت ہے کانگریس ساست راج راجستان ابل ہے بچیوں اور مہلاؤں کے اپراد کے معاملے میں اور ایسے کئی تمام سنگٹ اپرادوں کے معاملے میں مہاراشت کی کیا حالت ہے کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے کورونا کو لے کر کورونا کو لے کر تمام پرکار کے پرائی رجی جی کی سرکار جو ہے ہر فرنڈ پر کام کر رہے ہیں ابلی جی اس کا جواب دیں ابلی جی پندرہ سال میں جو سرکار نے محنت کی تھی بی جے پی کی وہ پندرہ مہینوں کی آپ کی جو سرکار آئی اس نے اس کو پورا تہس نہس کر دیا تھا لہٰذا واپس سے یہ کساوت کی جا رہی ہے بی جے پی سرکار کے طرف سے اب رسپونڈ کیجئے آپ پلیز ایسا لگ رہا ہے کہ رجی جی اپنے پندرہ سال کی پوری اسفلتہ ایک نارے تھے کیونکہ 2018 کے جب چناؤں میں گئے تھے ہمیں نیمت دو پر گئے تھے کہ یہ مدھے پردیش بہو بیٹیوں کے بھلتکار میں نمبر ایک ہے بہو بیٹیوں کے بہو بیٹیوں کے بھقادر جو اپرہ ہوتے ہیں روز اس سمیں کسی تھی روز 48 بچیاں گایا بھوز کی تھی مدھے پردیش میں 2018 میں اور یہ جو بات کر رہے ہیں ملاوٹ کھوری کی ملاوٹ کھوری پر شتی کے خلاف سبتے پہلے کس نے شروع کیا دیوراج جی کی تو آج مجبوری ہے اس کو فالو کرنا کیونکہ 15 سال میں ان کے سممہ میں خاد مافیا وہ کھرپتوار بن کر بیٹھ گیا تھا بھو مافیا دیکھیں بھو مافیا پر سبتے پہلے کاربائی کس نے کی ان 15 ماہ میں کاربائی ہوئی اور یہ کون سے پل کی بات کر رہے ہیں کہ 15 ماہ میں پل بن گا ڈہ بھی کیا ارے ساپ خوڑا تو سچ بولیے ایسا کوئی پل نہیں جو پندرہ ماہ میں بناو اور سبتے بڑی بات میں آج آپ کو بتاوی جو کانون یستہ کی بات کر رہے ہیں میں مکتون جی گروہ دوں پرسوں کی ہی بات ہے کتیا گرے جلے میں نروتم مشراجی کے گرے جلے میں جو گرے منتی کا گرے جلا ہے وہاں بقاعدہ جو کتنا جو فلائنگ اسکورٹ کی جو ٹیم ہوتی ہے کھنے اڑن دستہ ہوتا اس کو بٹوں سے مارا گیا پیٹا گیا پٹواری پٹے آرہا ہی پٹے گوالیر کی بات کرتے ہیں گوالیر میں کیا پتہ نہیں ان کو رنجی شکروال جی کو کہ ٹی آئی کا سرف اڑ دیا گیا ریت مافیا کے دورا کیا ان کو دیواز کی گھٹا پتہ نہیں ہے کہ جہاں پر ایک ون کرمی کی گولی مار کر ہتیا کر دی جاتی ہے یہ سیبرا سیم چوہان جی جو صرف باتوں میں بتا رہے ہیں لٹکا دوں گا مار دوں گا گاڑ دوں گا بسکلی یہ سیبرا سیم چوہان جی کا فرسٹیشن ہے یہ کہی نہ کیونکہ فٹ فٹات ہے کیونکہ جس طرح سے انہوں نے کتر آدھ جھگری شلکت جائے انہوں نے جو ستا تو ہتیا لی ہے لیکن جس جھنگ سے آج وہ سمسیہوں کا سامنا کر رہے ہیں اور جو دیکھ کانون دستہ اتنی جر جر ہے آپ اس بھوپال کی بات کریں بھوپال راتدھانی گینگ ڈیپ کا بہت بڑا اڈہ بن چکا ہے آپ نے دکھا ہوگا بھوپال میں نرمتر بلتکار ہو رہے ہیں ان دور میں بلتکار کی کی ہے ریوانچن میں آپ نے یہ کونسی کنٹرول کی بات کر رہے ہیں میرے تو سمجھتے پرے ہیں کیا آروپی گرفتار نہیں ہوئے ابنیج مندلہ جی کیا آروپی گرفتار نہیں ہوئے کیا آروپی پلس گرفت سے باہر ہیں کیا ایسا اوری بھی معاملہ سامنے آیا جس کو لے کر سرکار ایڈمیسٹریشن یا پلس کی بھومکہ پر سوال ہوں کہ وہ آروپی کو بچار رہے ہیں مکسو جی آپ مجھے بتائیں بار بار آپ مجھے بتائیں بار بار ریت مافتیا میں اس کا جواب دینا چاہتا ہوں مکسو جی میرا 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 سامنے ختم نہیں ہو رنجی جی گرپیا کر کے میری میں نے آپ کو بڑی دہرتا سے سنائے آپ برش ندہ ہیں اور آئی بات سمجھئے دیواز میں آپ مجھے بتائیں اتنا بے دھڑک ہے اتنا بے خوف ہے ملنب جو کرنس کہ وہ شکار کھیلنے جاتے ہیں شکار کھیلنے جاتے ہیں شکار کھیلنے کے دوران گولی مارتے بند کرنی ہو آپ مجھے بتائیں کہ اتنی طاقت اتنا بے خوف ہونا اتنا حمد کام سے آتی کرنس اس نے سمجھ میں آتا ہے کہ بقاعدہ کرنس کی بھاجپا کے نتاؤں کے ساتھ ساٹھ گارڈ رستہ کرتی ہے اور سب سے بڑی بات آپ دیکھیں میں تو ایک ہی بات کہتا ہوں آج شدی کے خلاف آتی آپ نے پہلے کیوں نہیں پندرہ سال میں پندرہ سال میں پکاعدہ اسی پردیش دکھا گیا کہ یہاں پہ آپ نے کوئی اس طرح کا آندولت آپ نے بھومافیوں کو خلاف آتی کاروائی کیوں نے کی پندرہ سال میں کیونکہ ان سب سے آپ ملے ہوئے تے کہیں نہ کہیں یہ کاروائی پندرہ مہاتی کاملانچی کی سرکار نے کی ان کی مجبوری ہے ان کی مجبوری اس لیے ہے کیونکہ جو ان نے ککرم کیے پندرہ سال میں رجنی جی کو ایک کاؤنٹر کر لینے دیجی پھر ڈاکٹر شرما سے بات کریں رجنی جی پھر شورٹ میں رکھئے رجنی جی پھر شرما کو جن گھٹنا پہ یہ جکر کر رہے اور میں بولو میں بولو میں تتھیاتمک بات یہ کہوں گھٹنا کا جکر کیا مجھے گرب ہے میری سرکار کے انترگت ہمارا جو عملہ ہے سرکشہ ول کا چاہے وہ پولیس کا ہو بن سرکار سرکار کی اچھا سکتی یہ پرگٹ کرتی اور پندرہ مہینوں میں ایک گھٹنا بتا میرے بھائی پندرہ مہینوں میں جہاں یہ عملہ سرکار کرتا ہو امانگ سنگھار نے کہا سنو پندرہ مہینوں میں امانگ سنگھار نے کہا امانگ سراب کا پیسہ جو کھنن کا اوپر تک جاتا ہے ڈاکٹر گووین سنگھ نے کہا اور یہ اخبار کی میڈیا کی سرکھی بنا یہ تتھ ہے اور امانگ سنگھار جی نے آج دنال تک وہ باپس نہیں لیا ہے دوسری بات یہ ہے کہ جن بات کو لے کر آپ اسود کے لیے یود کی بات کر رہے سی ایس سدھی رنجر محبنتی کا ایک پتر کلیکٹر ریس پی کو جاتا ہے کہ اس عبیان کے تحت بسولی عبیان چل رہا ہے اور سامان ناغرکوں کو بیاپاریوں کو پریسان کیا جا رہا ہے یہ پر ان کا پتر ہے آپ کہیں تو میں دکھا دوں آپ کی کیمرہ میں یہ اس میں بسولی عبیان پانچ کلیکٹر کو ہائی کوٹ نے آر تھک دنڈ دیا کہ ان میں بسولی عبیان کیا گیا گلت راسو کا لگائی گئی یہ بسولی عبیان کرنے کرنے کرونا روپیہ پکڑا ہے سینٹر ایجنسی نے ایٹی ایڈی کی کاروائی چل رہی کسی سے چھپا ہوا نہیں اگر ادھیکاری پر کاروائی ہو رہی ہے کاروائی ضروری بھی ہے نکڑ سبھا بھاسن مد بھاسن 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 مجھے مکتو جی کیا ہم نے کاروائی بھاسن بھاسن کرو کرو ادھیکاری ادھیکاری مد شرمہ سی بات مد بھاسن بھاسن موسیقی آپ نے پندرہ مہینوں کی اس سرکار کے دوران جو ابھیان چلائے گئے تھے مافیاؤں کے خلاف چاہے وہ شدہ کے لئے یدہ ہو یا اور دوسرے بھو مافیاؤں کے خلاف کے ابھیان ہو اور ابھی کی سرکار کے ایکشن کو بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور اگر کوئی عدیقاری کہیں لاپرواہی بردرہ اور اس کے خلاف شکایت مل رہی ہے تو سی ایم فوراں میٹنگ میں ایکشن لے رہے ہیں ابھی جو میٹنگ بھی تھی اسی میں دو زلے کے کلیکٹر اور ایس پی پر گاج گری ہیں تو ہو کیا رہا ہے پردیش میں لیکن اس سب کے بھی جو ایک اور تصویر نکل کر سامنے آ رہی ہے وہ ہم نے دیواز میں بھی دیکھی باقی اور جگہوں پر بھی ہم نے دیکھی کہ جب پولیس یا ونوی بھاگ کی ٹیم کئی کاروائی کرنے جا رہی ہیں تو مافیا اسی پر جو ہے کیا حملے کر رہے ہیں بردیش میں دراصل ہو کیا رہا ہے جی مکسوط جی سب سے پہلے تو کوئی بھی گورنمنٹ کتنی بھی سب تو کتنی بھی مضبوط ہو کتنی بیلک بھی بھی اسکیم سالائے جب تک اس کی جو مسینری ہے یعنی ایڈمنیسٹریشن کی جو باڑی ہے جب تک اس میں کسابت نہیں ہوگی یعنی ایک جگٹ کرنے کی چھمتہ جس سرکار میں مضبوط نہیں ہوگی تب تک وہ سرکار موسیقی 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 بہت شکریہ اور بہت معافی کے ساتھ ایک بریک کے لیے رکنا ہوگا